اسلام علیکم کیسی ہیں میری پیاری پیاری سی سبسکرائبرز آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی خیلیت سے ہوں گی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو پھر سے معذرت کہ دو تین دنوں کے بعد میں ویلوگ اپلوڈ کر رہی ہوں پر میں نے آپ لوگ کے لیے تھوڑے بہت کلپس اکٹھے کر لیے تھے جس دن سردی کی پہلی بارش ہوئی تھی اسی دن میں اپنے سسرال واپس آئی ہوں لاہور دو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑے سے کلپس شیئر کر لیتی ہوں کیونکہ میں نے ویلوگ زیادہ نہیں بنایا نہ ہی پیکنگ کرتے بنایا نہ ہی کوئی اپنی ڈریسنگ دکھائی آپ لوگوں کو اس لئے میں ابھی سے ہی آپ لوگوں کے ساتھ معذرت کر لیتی ہوں ابھی جو آپ مجھے ششکے مارتے دیکھ رہے ہیں یہ بس تھوڑے بہت ششکے میں نے کار پہ ہی مار لیے تھے کیونکہ اس کے بعد مجھے بلکل موقع نہیں ملا کوئی بھی ویڈیو بنانے کا ویلوگ بنانے کا کوئی موقع نہیں ملا مجھے تو بس میں نے سوچا اسی کو ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اچھا چی تو میں سیچڑے کو لاہور واپس آئی ہوں اور بس اسی طرح ہی آتے ہی مجھے تھوڑا بھی ٹائم نہیں ملا کوئی بھی ویلوگ بنانے کا یا کچھ بھی کرنے کا لیکن آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ انشاءاللہ میں بہت جلدی واپس اپنے ٹریک پہ آنے والی ہوں اور روز ہی اپلوڈنگ کروں گی انشاءاللہ اور پوری ہی کوشش کروں گی کہ ریگلر ہی بلوگ اپلوڈ کروں چاہے کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں میرے ششکے مارتے ہیں جو میں اپنے بال دکھا رہی ہوں یہ ایک دن پہلے ہی میں نے رنگوائے ہیں اور اس بار میں نے اپنا شیڈ چینج کیا ہے اور صحیح بتاؤں تو بہت ہی زبردست شیڈ ہے یہ لاسٹ ٹیم میں نے جو شیڈ اپلائے کیا تھا وہ ریولون کا شیڈ نمبر فوری ٹو تھا اور اس بار میں نے ریولون کا شیڈ سکسٹی یوز کیا ہے جو کہ بہت زبردست ہے بہت پیارا کلر ہے یہ میں نے ایک پر پہلے آپ لوگ کے ساتھ ریولون کے ہیئر کلر کی ویڈیو شیئر کی تھی جو میں نے اپلائے کیا تھا تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا ہے جنہوں نے نہیں دیکھا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا تو جس دن ہم لوگ لاہور آئے ہیں ان دنوں بہت زیادہ مسئلہ تھا ساد رجوی کے جو بیٹے کا ایشو تھا وہ اس کے جیسے لاہور موٹر وی بھی بند تھا اور سارے راستے بند تھے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں تھا کہ ہم کس طرح سے لاہور انٹر ہوں تو بہت مشکل سے بہت نہیں کون کون سے روڈ کو روڈ سے ہم لوگ ہو کر آئے اور فائنلی ہم لوگ لاہور پہنچے اور لاہور پہنچتے پہنچتے ہمیں تین سے چار گھنٹے لگ گئے تو بہت مشکل سے ہم لوگ پہنچے اور آج کل ویسے ہی بہت زیادہ حالات خراب ہیں مہنگائی کی وجہ سے بھی اور اس طرح جو روڈ کو بلوک کر رہے ہیں شہروں کو بلوک کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سب کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان دنوں بہت زیادہ شادیاں ہو رہی ہیں تو ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا مشکل ہو گیا ہے بہت زیادہ ہماری فیملیز میں بھی دور کی کافی زیادہ شادیاں ہیں جس کو ہم لوگوں نے کینسل کر دیا ہے کہ ہم نہیں جا پائیں گے کیونکہ یہی روڈ سارے بلوک ہے اور بہت مشکل ہو رہی ہے اور اوپر سے مہنگائی جان چھوڑ ہی نیری دن بے دن مہنگائی بڑی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے سب کو تو سمجھ ہی نہیں آرہا امران ہان کو کب خوش آنی ہے پہلے کہتا ہے گھفرانہ نہیں ہے اب کہتا ہے سب نے دیکھو تو مجھے تو لگتا ہے وہ بندہ ہی پاگل ہے میں نے بھی اس کو ووٹ دیا تھا بٹ اب تو میں کبھی بھی اس کو ووٹ نہیں دوں گی کبھی بھی نہیں کیونکہ وہ بالکل بھی ملک چلانے کے قابل نہیں ہے وہ ٹوٹلی فیل ہو چکا ہے اور اگر آپ بھی میری بات سے اگری کرتے ہیں تو کومن سیکشن میں آپ مجھے ضرور بتانا اور جنہوں نے امران ہان کو ووٹ دیا ہے وہ بھی مجھے کومن سیکشن میں ضرور بتائیں کیونکہ آپ لوگوں کے جو میرے جذبات ہے نا وہ ہی آپ لوگوں کے بھی ہوں گے اگر آپ لوگوں نے امران ہان کو ووٹ دیا تھا خیر اللہ ہی بہتر کرے ہم سب کے لئے کیونکہ اچھا تو جب ہم لوگ لاہور پہنچے ہیں تو سب سے پہلے میں کریم مارکٹ گئی ہوں اور وہاں سے میں نے چاومن کھائے ہیں جو کی میرے بہت زیادہ فیوریٹ ہے اگر آپ لاہور میں ہے تو آپ نے کریم مارکٹ کا چائنیز ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت زبردست ہوتا ہے اور اگر آپ لاہور کبھی کبھی آتے ہیں تو جب کبھی بھی آئیں گے تو آپ لوگوں نے یہاں کا چائنیز ضرور ٹرائے کرنا ہے اور جوامین تو ضرور ٹرائے کرنی ہے کیونکہ بہت زبردست ہے تو میں نے وہاں پہ بھی کھایا اور گھر پہ بھی میں لے کر آئی ہوں یہ میں لیٹ نائٹ کھا رہی ہوں تو میں نے اس کا بھی ویلوگ بنا لیا میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ اگر آپ لاہور کے ہیں یا لاہور کے نہیں ہیں تو جب بھی لاہور آئیں گے نا تو آپ لوگوں نے یہ ضرور ٹرائے کرنی ہے بہت زبردست چیز ہے یعنی سے آلکورٹ سے لاہور آتے ہی یہ کھایا ہے حالانکہ میری مدر نیلوہ نے کھانا بھی بنایا تھا بڑھ تھوڑا سا میں نے وہ کھایا پھر میں نے رات کو یہی کھا لیا تھا سو یہ تھا آج کا چھوٹا سا ویلوگ آئی ہوب کہ آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور جاتے ہوئے کومنٹ سیکشن میں ایک پیار ایسا کومنٹ لکھ کر ضرور جانا ہے سہی ہے نا تو انشاءاللہ آگے میں آپ لوگ کے ساتھ اور بہت مزے مزے کے ویلوگ شیئر کرنے والی ہوں میری ویڈیوز کو فل ووچ کیا کریں اور اپنے فرینڈز این فیملی ممبرز کے ساتھ بھی ضرور میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں سو نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ